الیکشن کمیشن تو بری طرح ایکسپوز ہو گیا کھل کر سامنے آ گیا کہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف سن دونوں ہیں اور انہوں نے کھل کر دھاندلی کیے پیپلز پارٹی کی ساتھ مل کر میں پوچھنا چاہتا ہوں میں مثال دیتا ہوں کل ہم نے جس پر واضح طور پر دھاندلی ہے اور واضح طور پر ہمارے فارم 11 موجود ہیں اس کو جب ہم نے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا کیس تو انہوں نے ہمارا کیس انٹر ٹین نہیں کیا کس قانون کے تحت آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے اگلی تاریخ دے دی تاکہ پروسس پورا ہو جائے اور پھر بعد میں ہم روتے رہے آپ جو بھی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس پر آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے اس لیے کہ ہم کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے آپ پیسے لیتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو تنخواہ ملتی ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے منصفانہ انتخاب کرانے کے لیے شفاف انتخاب کرانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کالک ملنے کے لیے نہیں دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے ان کی مرضی کے نتیجے لکھ کر فیصلے دینے کے لیے نہیں دیتے ہیں لیکن آپ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کریں نتیجے قبدیل کریں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سے ہم پھر بھی پیار محبت سے بات کریں گے پیار محبت تو ہمارا ویسے سب کے لیے لیکن کراچی کے عوام ان کا منڈیٹ اس کی توہین کریں گے تو آپ کو ایکسپوز کریں گے ایک ہنچ پیچھے نہیں اٹیں گے جو کرنا ہے کر لیں آپ آپ کے پاس ابھی طاقت ہے نا آپ اپنی طاقت استعمال کریں ہم عوام کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ لڑیں گے عوام کے ساتھ مل کر جو جمہوری آئینی قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق لڑیں گے اور انشاءاللہ عوام فتحیاب ہوں گے حق فتحیاب ہوگا آپ کے موپے مزید کھلٹ ملی جائے گی جو غلط کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوگا یہ منصب ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ایک ووٹ ادھر سے ادھر آپ کریں گے آپ نمائندی کی ختم کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ کو جواب بھی دیں گے لیکن بندوں کو بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو کب تک بچیں گے